جی آئیے ہم آج کے کلام کو سٹارٹ کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ what is the meaning of the light light کا مطلب کیا ہے اور who is light light کون ہے نور کون ہے روشنی کیا ہے بائبل میں روشنی لفظ جو ہے وہ بہت دفعہ استعمال کیا گیا ہے نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے روشنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ light کیا ہے جیسے کہ ہم فرسٹ جو پہلا تسلنکیوں ہیں ان کے ہم پڑھیں گے پانچ بابوس کی چھے آیت میں جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے پہلے ہم اس ورس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہیں آگے بڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ اے مگر اے بھائیو پولوسوسل یہ بات کرتا ہے اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداون کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے اس وقت ان پر اس طرح نہ کہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے لیکن تم اے بھائیو تاریخی میں نہیں ہو کیونکہ وہ دن کے وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریخی کے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باہر سے برکت ہو یہاں پہ پہ پالوس حصول ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں ہم تاریخی کے فرزند نہیں ہیں تو ہم ہمیں اس پہ بات کرنی ہے کہ وہ کیوں اس پہ بات کر رہا ہے اور دوسری اس نے یہ ایک بات کہی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم سب پوپ جانتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خداون کا دن ہے وہ اس طرح سے آنے والا ہے جس طرح سے رات کو چور آتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداون جسم سے جو ہیں وہ رات کو چور کی معنی دائیں گے تو اس کا ہمارے آج کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیوں پالوس حصول جا ہے وہ یہ بات کرتا ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ ڈے اینڈ لائٹ کی بات کی ہے ڈے کا مطلب جو ہے وہ آہ روشنی ہے لائٹ اگر ہے تو وہ دن ہے اور اگر نائٹ کا ٹائم ہے اندھیرہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رات کا ٹائم ہے تمہیں عزیزوں ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر پڑتی ہے تو وہ دن ہو جاتا ہے اور جب سورج کی روشنی جس حصے پر نہیں پڑتی وہاں پر رات ہوتی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پر کیونکہ ہمارا آہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر ہمارا کنٹری ہے ہم جہاں جس حصے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس وقت سورج کی روشنی ہے تو ہماری سائٹ پہ دن ہے اور وہ حصہ زمین کا جہاں پہ آپ لوگوں کا کنٹری ہے جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں وہ اس حصے پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اب رات کا ٹائم ہے تو میرے عزیزوں ہمیں اسی طرح سے کیا خدا میرے سمسی جو ہیں وہ رات کے دن آئیں گے خدا میرے سمسی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ٹائم میں جو ہے وہ روشنی نہیں ہو سکتی یعنی ایک ہی ٹائم میں روشنی جو ہے وہ ناممکن ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ روشنی ہو جائے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک سائٹ پہ دن ہے تو دوسری سائٹ پہ رات ہوگی تو کیا کون سا ٹائم پیریڈ ہوگا جو خدا میرے سمسی جو ہیں وہ آئیں گے جس وقت آئیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے وہ لٹرلی بات نہیں کرتی بائبل ہمیشہ جو ہے وہ فگوریٹیو لینگویج یوز کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ علامتی وہ تشبیحات وہ یوز کی جاتی ہیں بائبل میں تاکہ جو ہے ہم ہم جو خدا کے لوگ ہیں ہم اس بات کو سمجھ سکیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو بلیورز نہیں ہیں یا جو دشمن ہیں وہ اس بات کو یہاں خدا کی بات ہے کہ ان بھیدوں کو سمجھ نہ سکیں اس لیے پولوس حصول جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں ہم تاریخی کے فرزند نہیں ہیں کہ ہم پریدین اس طرح سے ناگہاں آ پڑے تو میرے عزیزو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کا مطلب کیا ہے لائٹ جو ہے وہ سورس آف لائف ہے وہ زندگی کا ذریعہ ہے اور جو ہے وہ اندھیرے میں چمکتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اندھیرے میں لائٹ پڑتی ہے تو وہ روشن کر دیتی ہے ہم ایک اکثر سنا کرتے تھے اور ابھی بھی ہے کہ ہمیں جو ہے اگر ہمارے پر ٹائم اچھا نہ ہو تو ہمیں یہ جو ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ امید کی جو کرن ہے وہ ذرا سی چھوٹی سی کرن بھی جو ہے وہ پورے مطلب جو ہے وہ اندھیرے میں تبدیلی لاسکتی ہے یعنی اس کو روشن کر سکتی ہے تو میرے عزیزو کہ جہاں پر اندھیرہ ہے جب وہاں پر لائٹ چمکتی ہے لائٹ آتی ہے تو اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے اندھیرہ چلا جاتا ہے لیکن ڈارکنس کیا ہے ڈارکنس جو ہے وہ لیک آف لائٹ ہے کہ جہاں پر لائٹ نہیں ہے وہاں پر اندھیرہ ہے تو اس لیے وہ جو ہے وہ چمک نہیں سکتا ڈارک یا اندھیرے کا ایک یہ ہے کہ وہ چمک نہیں سکتا جبکہ لائٹ جو ہے وہ شائن کرتی ہے وہ چمکتی ہے یعنی وہ دوسروں کو نظر آتی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوہنہ کی انجیل میں جو ہے اس کے پہلے باب کی پہلی آیات کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے لیکن آج ہم اس کو پھر دوبارہ سے پڑھیں گے یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی جو ہیں آیات ہم پڑھیں گے پہلی چار آیات جس میں یوں لکھا ہے کہ ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوئے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا یہ میں نے پانچ ہوئی آیت دی پڑی ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے کہ کلام میں کی ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کے ضرورت ہے کہ جب بھی خدا کا کلام ہوتا ہے تو خدا خود ہے ہمیں خدا کے کلام کو اس طرح سے ریگارڈ کرنا ہے کہ جیسے وہ خدا کا کلام خدا خود میرے سامنے بیٹھا ہے ہمیں اس طرح سے اس کو ریگارڈ کرنا ہے بہت سے لوگ اس طرح سے نہیں لیتے ہم جب بائبل کلاس لیتے ہیں تو ہمیں وہ سب سے پہلے ہمیں انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ جب آپ نے بائبل کلاس لینے تو آپ نے بالکل سٹیٹ بیٹھنا ہے بالکل فریش ہو کے بیٹھنا ہے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینے آپ نے اور نہ آپ نے اپنا کیمرہ آف کرنا ہے اور نہ آپ کی حلچل نظر آئے نہ آپ مطلب جہاں ہمیں ایسے لگیں کہ آپ لیزی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلا جو رول انہوں نے ہمیں سکھایا وہ یہ سکھایا کہ آپ نے اس طرح سے خدا کے کلام کو لینا ہے کہ وہ خدا خود آپ کے سامنے ہے تو میرے زیزوں جب ہم خود خدا کے کلام کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ خدا خود کلام ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے وہ زندہ ہمارے ساتھ سامنے بیٹھا ہے تو پھر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں جو چیز ہمارے لیے یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ کہتے کہ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی تو میرے زیزوں جو لائٹ ہے وہ سورس آف لائف ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ زندگی کا ذریعہ ہے اور زندگی کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم ایک جو انسان ہیں ہماری فیزیکل اور ہماری سپیرچل دونوں کے لیے لائٹ ہونا ضروری ہے مطلب کہ میں اگر فیزیکل میری ضرورت ہے تو تب بھی مجھے روشنی میں رہنا ضروری کیونکہ مجھے روشنی میں بہت سے کام کرنے ہیں مجھے روشنی میں چلنا ہے پھر نہ ہے سب کچھ کرنا ہے اس میری فیزیکل لائف کے لیے کیونکہ جو آہ لائٹ ہے وہ میری زندگی ہے اور اس میں زندگی ہے اور مجھے کام کرنے کے لیے اس زندگی میں کام کرنے کے لیے بھی لائٹ کا ہونا میرے لیے ضروری ہے اور سپیرچول طور پر بھی میرے لیے نور کا ہونا ضروری ہے روشنی کا ہونا ضروری ہے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ خدا ملیسومسی جب آئے تو خدا ملیسومسی جو ہے وہ نور ہے وہ زندگی ہے اور ہمیں خدا ملیسومسی سے اس نور سے جہاں وہ زندگی ملے اگر ہم یہ دیکھیں کہ لائٹ جو ہے اب وہ کیا ہے لائٹ کو اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو جہاں پر بھی لائٹ ورڈ آئے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ light جو ہے word of life ہے وہ زندگی کا کلام ہے جہاں بھی آپ light word دیکھ لیں نور دیکھ لیں روشنی دیکھ لیں وہ physically بھی اور spiritually جو ہے وہ ہماری زندگی کا کلام ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ darkness کا مطلب کیا ہے darkness کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ignorance ہوتی ہے جیسے کل بھی سب نے بتایا تھا sister نے بھی بتایا تھا کہ darkness تاریکی کا مطلب ہے وہ ignorance ہے جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی understanding نہیں ہے جب understanding نہیں ہے جب آپ نور کو پہچان دینی ہے نور کی آپ کو پہچان نہیں ہے روشنی کے آپ کو پہچان نہیں ہے تو آپ کے پاس زندگی بھی نہیں ہے نہ physically طور پر نہ روحانی طور پر دوروں دور سے آپ dead ہیں یہ ہے اندھیرے کا مطلب یہ ہے تاریکی کا مطلب جو بائبل میں ہمیں تاریکی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اندھیرہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے رات کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو انڈرسٹینڈنگ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے خدا کے کلام کی خدا کے کلام کے بھیدوں کی ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جیسے کہ اس کا کل بھی سب نے یہ اس ورس کو کوٹ کیا تھا کہ یوہنہ اس کے بارہ باب اس کے چار آیت میں کہ میں نور ہو کر دنیا میں آیا آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے تو میرے عزیزو خدا میرے سمسی نور ہے خدا میرے سمسی آنے کا مطلب یہ فورٹی سکس ورس ہے سوری یوہنہ بارہ باب اس کی فورٹی سکس ورس میں کہ نور ہو کر دنیا میں آیا یعنی کہ میں دنیا کی لائٹ ہو کر آیا ہوں میں نے دنیا میں آکے شائن کیا ہے دنیا میں آکے میں نے دنیا کو میں نے زندگی دی ہے دنیا کو میں نے بہت سے باتیں بہت سے بھید میں نے دنیا پر کھولے ہیں تو میرے عزیزو خدا میرے سمسی نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر امان لاتا ہے وہ اندھیرے میں نہ رہے وہ رات میں زندگی نہ گزارے تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوم سی جو ہے وہ زندگی ہے خدا میں یسوم سی لائٹ ہے خدا میں یسوم سی نور ہے اور خدا میں یسوم سی آگے کیا کہتے ہیں کہ مطی کے انجیل اس کے پانچ باب اس کی چودہ آیت میں کہتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہوں کس کو کہا گیا ہے اپنے ڈیسائپلز کو اپنے شاگردوں کو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوم سی اپنے بلیورز کو اپنے شاگردوں کو بھی نور کہا ہے ہم لوگ جو ہیں ہم بھی نور ہیں اس لئے کہ ہمارے اندر وہ روشنی چمکتی ہے جو خدا میں یسوم سی کے وسیلر سے ہمارے اندر ہے تو خدا میں یسوم سی نے اپنے آپ کو نور کہا خدا میں یسوم سی نے اپنے شاگردوں کو نور کہا اسی لئے خدا میرہ سمسی جو ہے کہتے ہیں کہ یوہنلہ کے انجیل میں جیسے میں نے پڑھا کہ زندگی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی کیا تھی آدمیوں کا نور تھی لیکن تاریخی نے اس نور کو قبول نہ کیا اس کو اکسپٹ نہ کیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کہ جو لوگ دارکنیس میں تھے جنہوں نے خدا کے کلام کو سمجھا نہیں جنہوں نے اس کو بھیدوں کو سمجھا نہیں وہ انہوں نے خدا میرہ سمسی کو قبول بھی نہیں کیا تو جیسے کہ سام ون ون نائن ون تھرٹی ورس ہے اس میں یوں لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے وہ سادہ دلوں کو اکل مند بناتی ہے یہاں پہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو انٹرپریٹ کرتے ہیں جب ہم کلام کو کی تشریح کرتے ہیں جب ہمیں خدا کا کلام سمجھایا جاتا ہے یا جب خدا کا کلام کے بھید ہم پر کھولے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے وہ ہمیں لائٹ دیتا ہے وہ ہمیں نور دیتا ہے تو وہ ہم جو سادہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں اکل مند بناتا ہے یہ کتنے اچھی اور خوبصورت بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے میں نے لائٹ کا مطلب بتایا ہے پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ خدا میں یوسمسی لائٹ ہے خدا میں یوسمسی نور ہے خدا میں یوسمسی کے شاگرد نور ہے لائٹ ہے اور اب یہ ہے کہ خدا میں یوسمسی کا کلام جو تشریح جو انفولڈڈ کلام ہے جو رویلڈ کلام ہے جو اوپنڈ کلام ہے وہ بھی نور ہے وہ بھی روشنی ہے جو ہم پر ہمیں جو ہے وہ اکل دیتا ہے ہمیں سمجھ دیتا ہے اور ہمیں جو ہے وقت اور زمانوں کو سمجھنے کی قوت دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسے میں نے اس کا ذکر کیا زبور 119 اس کے 130 آیت میں ذکر کیا تو اسی طرح سے میتھیو میں ہم متی میں ہم دیکھتے ہیں اس کے تیرہ باہر میں اس کے 34 سے 35 آیت میں یوں لکھا ہے کہ میں تمثیلوں میں اپنا موں کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پہشیدہ رہی ہیں تو میرے عزیز ہو یہ خدا میں یسومسی کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی تھی اور خدا میں یسومسی جو ہے وہ جب خدا میں یسومسی آئے تو خدا میں یسومسی نے جو والڈ ٹیسرمنٹ کی جتنی بھی پروفیسز تھی خدا میں یسومسی نے ان کو کھولا جو باتیں بنائے عالم سے یعنی جو افتدا سے پہشیدہ رکھی گئی تھی خدا کی طرف سے ان باتوں کو خدا میں یسومسی نے آکر رویل کیا ان کو ظاہر کیا اور ان کو جب ظاہر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نوہر ہم پر چمکا اس کا مطلب ہے کہ روشنی ہم پر چمکی ہم نے روشنی کو رسیب کیا ہم نے اس نور کو اپنے اندر رسیب کیا ہم نے اس کلام کو اپنے اندر رسیب کیا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا میں یسومسی میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ خدا میں یسومسی ریٹن شکل میں بھی جو ہے کلام ہمارے پاس ہے خدا میں یسومسی لیونگ ورڈ ہے خدا میں یسومسی زندہ کلام ہے اور ہم نے اس کو اپنے اندر جب قبول کیا وہ ساری باتوں کو جو ساری چیزیں تھیں جو خدا میں یسومسی نے بی کی تو ہم نے اس کو اکسپٹ کیا اس کا مطلب اس کو نور کو اس روشنی کو ہم نے اپنے اندر لیا جیسے کہ کل سسٹر نے بھی ذکر کیا تھا کہ خدا نے ابتدا میں جو ہے کس کو پیدا کیا سب سے پہلے جو چیز خدا نے کریئی کی تھی وہ روشنی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے زمین پدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے ہر طرف اندھیرہ تھا ہم اس میں سے پڑھ لیتے ہیں کہ زمین پر کیا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور اس اندھیرے کے سب سے کیا تھا کہ زمین جو تھی ویران تھی زمین پر کچھ نہیں تھا مطلب کوئی کوئی پیداوار نہیں تھی کوئی حل چل نہیں تھی بلکل سمسان تھی کچھ ویران تھی تو خدا نے کیا کہا پہلے اب اب اس کی تین آیت میں یہ لکھا اور خدا نے کہا پیدایش کی کتابیں سے پڑھنیوں میں اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے کہا کہ دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا یہ بڑا بھید ہے اس میں کہ خدا نے سب سے پہلے جو ہے وہ کس کو کریٹ کیا خدا نے سب سے پہلے لائٹ کو کریٹ کیا نور کو کریٹ کیا روشنی کو کریٹ کیا اور خدا کو یہ روشنی کے لائٹ بہت اچھی لگی اور خدا نے کیا کیا کہ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا الگ کر دیا دے اور نائٹ اس نے بنا دیئے تو میرے سیزو اگر ہم یہ غور کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ویسومسی کے آنے سے پہلے خدا ویسومسی کے آنے سے پہلے جتنے نبیوں نے پیشنٹ گویاں کی تھی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چار سو سال کا جو ٹائم پیرٹ تھا وہ تاریکی کا دور تھا وہ ڈاکنس کا دور تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا بالکل خاموشی تھی ویرانی تھی سنسان تھی کوئی نبی نہیں آ رہا تھا کچھ نہیں آ رہا تھا تو اچانک کیا ہوا کہ اچانک نور کی گواہی دینے کے لیے کون آیا یوہنہ استباگی آیا اور یوہنہ استباگی نے کیا کیا کہ نور کی گواہی دی خدا نے اس کو بھیجا کہ وہ نور کی گواہی دے اور جب وہ نور آیا تو اس نے کیا کیا کہ نور اور تاریکی کو دونوں کو الگ الگ کر دیا خدا ویسومسی نے آ کے کیا کیا کہ نور اور تاریکی کو الگ کر دیا خدا ویسومسی نے اپنے آنے سے یہ بات ثابت کر دی کہ جو جو پرافیسیز میرے بارے میں کی گئی ہیں وہ سچ ثابت ہو گئیں اور پھر خدا میرے سمسی نے کیا کیا کہ وہ ساری باتیں جو تھیں جو نبیوں کے صحیفوں میں لکھی گئی تھی خدا نے اپنے خدا میرے سمسی نے اپنے لوگوں پر اوپن کرنا رویل کرنا شروع کر دی اور خدا میرے سمسی کے شاگردوں کو اور خدا میرے سمسی کے سننے وارے لوگوں کو وہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں اور جب وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب کہ نور نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا یعنی روشنی ہو گئی اور جنہوں نے اس روشنی کو قبول کر لیا جنہوں نے اس کو اقلام کو قبول کر لیا وہ روشنی میں آگے وہ دن میں آگے اور جنہوں نے قبول نہ کیا وہ تاریکی میں رہے جیسے کہ یہ کل بھی میرا خالد سسٹر نے اس کا ذکر کیا تھا یہ سایہ میں تھا کہ اس میں صحیفہ میں اس کا نوم باب اس کی پہلی دو آیات میں یوں لکھے لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی اور اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفطالی کے علاقوں کو زلیل کیا پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کے سمت یردن کے پار بزرگی دے گا جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر ان پر نور چمکا تمہیں عزیزوں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے خنانی اسم اسمسی نے کس علاقے میں آکے جو ہے وہ منادی کی تھی زبلون اور نفطالی کا علاقہ تھا جو گلیل کا علاقہ تھا وہ زبلون اور نفطالی کے حصے میں آیا تھا تو میرے عزیزوں وہاں پر جو ہے خدا میری اسمسی نے کلام کیا اور ان پر وہ روشنی سم کی اور جو لوگ تاریکی تاریکی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رات میں ہی رہ رہے تھے تاریکی کا مطلب کہ ان کو کچھ ریولیشن نہیں تھی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ خدا کے بارے میں یا خدا کی چیزوں کے بارے میں بھول چکے تھے اور پھر یہ خدا میں جسمسی نے آکے وہ سارے وعدے خدا کے سارے وعدے یاد دلائے لوگوں کو بتایا اس ساری چیزیں خدا میں جسمسی نے رویل کی تو جس کے سبب سے یہ ہوا کہ وہ پیشنگوئی جو یہ سایہ نبی کے معرفت کی گئی تھی کہ نور چمکا لوگوں نے روشنی دیکھی تو خدا میں جسمسی نے اس پیشنگوئی کو بھی پورا کیا تو ہم یہاں پر آگے ایک دیکھتے کہ یوہنہ کے انجل اس کے تین بابوز کی ٹھارہ سے اکیس آیت میں جو ہے ہم پڑھیں گے اس میں یوں لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا اس پر کس پر خدا میں جسمسی پر جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لیا اور سزا کی حکم کا سبب یہ ہے کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو سزا ملیں گی کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام بورے تھے تو میرے عزیزو جو لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے کام ان کے گناہ جو ہیں وہ ثابت ہوں وہ ظاہر ہوں وہ تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں لوگ خدا کے کلام کو کیوں نہیں پسند کرتے تھے جب خدا میں یسمسی کلام کو کھولتے تھے تو جو پکی فریسی تھے وہ کیوں آگے خدا میں یسمسی کو باتیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری کام کیسے ہیں اور اگر یہ مطلب جہاں ہمیں اس کا کلام سننے کے لیے بیٹھ گئے تو یہ تو ہمارے ہی کام ہم پر واضح کرنا شکر دے گا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس چیز کو آوائیڈ کرنے لگے مطلب بی فرض ہے اگر میں ہوں تو میں کیا کروں گے کہ مجھے جس جگہ پر زیادہ جو ہے وہ کوئی شخص اگر مجھے ٹوکے گا اور مجھے کہہ گا کہ تم غلط کر رہی ہو تم غلط کر رہی ہو غلط کر رہی ہو یا تمہارے کام ایسے ہیں تمہارے ویسے ہیں تو میں کیا اس شخص کے پاس دوبارہ جاؤں گی میں کبھی نہیں جاؤں گی میں اس شخص کو آوائیڈ کروں گی تو اسی طرح سے کہ وہ کیونکہ وہ شخص جانتا ہے کہ میرے کام کیسے ہیں تو اس لیے وہ مجھے بتا رہے ہیں لیکن میں اس شخص کو آوائیڈ کروں گی میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گی لیکن اسی طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خدا کا کلام سکھایا جاتا ہے جب ان کو ان کے کام بتائے جاتے ہیں وہ خوشی خوشی سے قبول تو کرتے ہیں لیکن بعد میں جو ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تاریکی میں رہیں تاکہ ہمارے برے کام جو ہیں وہ ظاہر نہ ہوں اس لیے کہ سزا کے حکم کا سبب وجہ کیا ہے کہ نور دنیا میں ہے لیکن دنیا نے جو ہے اس کو قبول نہ کیا تو خدا یسو مسیح جو ہے وہ نور ہیں اور ہمیں اس نور کو قبول کرنا ہے ہمیں اس روشنی کو جو ہے قبول کرنا ہے جیسے کہ خدا یسو مسیح نے آگے کہا یوہنہ کی انجیل اس کے نو بابز کی چار اور پانچ آیت میں یہ بڑی خاص آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں تو میرے عزیزو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں دن ہی دن میں جو ہے وہ کام کرنے ہیں دن ہی دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹائم پیرڈ ہے اور جو خدا کا کلام جو ہم پر واضح ہو رہا ہے جو رویل ہو رہا ہے ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے کیونکہ وہ نور وہ روشنی جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں روشنی دوسروں تک پہنچانی ہے لیکن وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا نہیں کر سکے گا جس میں تاریکی کا دور ہوگا تو اس لیے جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں یعنی کہ میں دنیا میں ہوں میں نور کی طرح ہوں میں روشنی کی طرح ہوں جو میری باتیں سنتا ہے جو میری کلام کو سنتا ہے میں اس پر خدا کی بادشاہت کے بھید کلوں گا میں اس کو بتاؤں گا میں اس کو سمجھاؤں گا میں اس کو وقت اور زمانوں کے بارے میں بھی سکھاؤں گا میں اس کو اپنے آنے کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ میں کب آ رہا ہوں تاکہ وہ دن اس پر چور کی طرح نہ آ جائے تاکہ وہ دن اس پر جو ہے وہ تاریکی کی طرح اس پر وہ دن ایک دم نہ آ پڑے اور وہ سزا کا مستق نہ ٹھہرے یہ ہے اس کا مطلب کہ ہمیں جو ہے وہ دن ہی در میں کرنا ضرور ہے میرے عزیزو ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب پرانا اہدنامہ دیا گیا تو اس میں بہت سارے بھید تھے جو کہ بہت ساری پروفیسیز تھیں جن کو سیل کیا گیا تھا ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام سیل کیوں کیا جاتا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی کے بھید دوسروں پر ظاہر نہ ہو سکے دشمن پر ظاہر نہ ہو سکے تو وہ جو پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رات کا ٹائم تھا جب خدا میری اسمسی کی پہلی آمد ہوئی تو وہ دن کا ٹائم ہو گیا وہ دن کا وقت ہو گیا کیونکہ خدا میری اسمسی خود آ گئے خدا میری اسمسی نے جو ہے جو وہ پروفیسیز خدا میری اسمسی کے بارے میں تھی خدا میری اسمسی نے ان کو رویل کر دیا ان کو ظاہر کر دیا خدا میری اسمسی نے ثابت کر دیا کہ میں آ گیا ہوں ان سارے کلام کو ان ساری پروفیسیز کو پورا کرنے کے لیے اور خدا میری اسمسی نے پھر ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اپنے شاگردوں کو دی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دن کا ٹائم تھا لیکن اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جہاں وہ لائٹ کے بھی تھے اور کچھ بچے ڈاکنس کے بھی تھے مطلب کچھ نے قبول کیا کچھ نے قبول نہ کیا اس ٹائم پیریڈ میں بھی جو نور کا ٹائم پیریڈ تھا جو روشنی کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں بھی انہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور وہ تاریکی میں رہنا انہوں نے پسند کیا یعنی اندھیرے میں رہنا اب ہم یہ جانتے کہ خدا میری اسمسی جو ہے وہ دوسری آمد ہے خدا میری اسمسی کی ہونے والی ہے اور خدا وی اسم سے آنے والے ہیں ہم یہ جانتے کہ مکاشرہ میں بہت ساری ایسی مکاشرہ ایک جو ہے وہ بالکل حالکہ ہم کہتے کہ مکاشرہ مین کے اوپنڈ ریویلڈ ہے وہ ریولیشن ہے وہ بتایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں بہت ساری ایسی لینگویجز یوز کی گئی ہیں ایسی مطلب اس میں استراتی لینگویج یوز کی گئی ہیں ایسی اس میں تشیبیہات یوز کی گئی ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس لیے جو اس کو نہیں سمجھتے وہ بھی سیل کی گئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوہنہ کو بھی ایک بک دی گئے کہ اس کو کھا لے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بک خدا وی اسم سے کو بھی دی گئی جس میں خدا وی اسم سے نے اس کی سیل توڑی یعنی ان کے وہ بھی جو تھے وہ خدا وی اسم سے نے اس پر ظاہر کی ہے تو میرے عزیزو اب جو ٹائم پیرڈ چل رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا وی اسم سے کے آنے سے پہلے وہ نائٹ ٹائم ہے کیونکہ ہم لوگ اس کلام کو انٹرپریٹ تو کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے اس کے مطابق کیا ہے لیکن کچھ نے اس کو سمجھا ہے کچھ نے اس کو نہیں سمجھا تو میرے عزیزو ابھی بھی بہت سارے لوگ اندھیرے میں ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ خدا وی اسم سے کے آنے کا ٹائم کیا ہے خدا وی اسم سے کب آئے گا اور خدا وی اسم سے کس طرح سے جو ہے اپنے آ کے اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا ہزار سالہ بعد یعنی یہ یہ بہت سارے جو فیوچر میں ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ ابھی اندھیرے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی نائٹ ٹائم چل رہا ہے خدا وی اسم سے کے جاننے کے بعد اب پھر سے نائٹ ٹائم شروع ہو گیا ہے لیکن جو جو خدا وی اسم سے کے کلام کو قبول کرتے ہیں جن پر یہ بھیت پڑ رہے ہیں جو نور کے فرزند ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ خدا وی اسم سے کب آئیں گے اور خدا وی اسم سے جب آئیں گے تو پھر وہ ٹائم ہوگا کیونکہ وہ آ کے وہ ساری باتوں کو ساری چیزوں کو دوبارہ سے لوگوں کو بتائیں گے سکھائیں گے کہ میرے بارے میں ایسے ایسے لکھا ہوا تھا تو میرے عزیزو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اب جو ہمارا ٹائم پیرڈ ہے جو گزر چکا ہے ہم نے نور کو قبول بھی کر لیا ہے نور ہماری زندگیوں میں ہے اب ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب اس کی دوسری آمند کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس کے بارے میں جو کلام کے بھید لکھے گئے ہیں جو باتیں لکھے گئے ہیں جو ریولیشن میں ہیں جو خدا وی اسم سے نے بتائی ہیں جو آنے والے واقعات ہونے والے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اندھیرے میں نہ ہوں تاکہ وہ جو ٹائم پیرڈ جو خدا وی اسم سے کے آنے کا ہم ہم پر ناگہا نہ آ پڑے ہم پر اندھیرے میں نہ آ پڑے یہ مطلب ہے کہ خدا وی اسم سے کا جو ہے وہ رات میں چور کی مانند آ جائے گا یعنی کہ جس میں جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ سوتے ہوں گے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا لوگ نارمل زندگی گزارے ہوں گے اور خدا وی اسم سے آ جائیں گے اور ہم جو ہیں وہ کیا ہے ہم نور کے فرزند ہیں ہم روشنی ہیں ہم نور ہیں ہمیں لائٹ کہا گیا ہے تو جب ہم لائٹ ہیں تو ہم وہ پہلا تسلنی کیوں اس کے پانس بابو اس کی آگے میں آیت میں پڑھوں گی چھے آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے پس اوروں کی طرح سونا رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیا رہیں کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں مگر ہم جو دن کے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مگر ہم جو دن کے ہیں ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر نجات کی امید کا خود پہن کر خوشیار رہیں کیونکہ خدا نے ہمیں غزب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خدا ویسر مسیح کے وسیرہ سے نجات حاصل کریں وہ ہماری خاطر اس لیے مہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں میرے عزیزو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاگتے رہیں کا مطلب یہ ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ لائٹ اور اندھیرے کا مطلب کیا ہے نو انڈرسٹینڈنگ نو انڈرسٹینڈنگ خدا کے کلام کی تو ہمیں اب خدا کے کلام کے دوسری جو آمد ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور یہ نہ ہو کہ وہ دن ہم پر تاریکی کی طرح نہ آ پڑیں ہم دوسروں کی طرح سوئے نہ رہیں ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے خدا ویسر مسیح کا قبول کر لے لیکن ہمارے لیے یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ وہ ٹائم اور ٹائم پریڈ اور لمحہ اس کا بھی ہمیں کیونکہ خدا ویسر مسیح کے جیسے لکھا ہے کہ جیسے پورپ سے پچھم تک بجلی کونتی ہے چمکتی ہے ویسے اپنے آدم کا آنا ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن اپنے آدم آ جائے گا تو یہ نہ ہو کہ ہم بھی دوسروں کی طرح سوتے رہیں ہمیں جاگنا اور ہوشیاء رہنا جاگنے اور ہوشیاء رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلام کو سیکھنا ہے کلام کو سمجھنا ہے کلام کے مطابق ہمیں جاہاں وہ چلنا ہے اور کلام کے مطابق ہی ہمیں جاہاں وہ ٹائم گزارنا ہے اپنے زندگی کو گزارنا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر نجات کی امید کا خود پہن کر ہم ہوشیاء رہیں ہمارے ہاتھ میں نجات بھی ہونی چاہیے ہمارے ہاتھ میں ایمان بھی ہونا چاہیے اور ہمارے ہاتھ میں محبت بھی ہونی چاہیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اور یہ کہ خدا کے کلام کو ہم سیکھیں خدا کے کلام کے جو آنے والی جو پروفیسیز ہیں جو ریولیشن میں دی گئے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور ہم نور میں چلتے رہیں تاکہ نور جب آئے تو ہم اس کو قبول کر سکیں خدا ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین